تو ناظرین کیسے ہیں آپ سب ویڈیو کا تھمنیل تو شاید آپ نے دیکھ لیا کہ ہم کس طرح کا ڈیزائن کرنے والے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو ضرورت پڑتی ہے پکسل لائب کی پکسل لائب کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلیے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا نیو ٹیکس اس پر آپ دو مرتبہ کلک کرتے ہیں تو اس پیج پر پہنچ جاتے ہیں اور یہاں سے آپ کو نام ڈال لیتے ہیں جس کا آپ ڈیزائن کرنے والے ہیں تو یہاں سے آج میں ڈالنے والا ہو ریما اس کو میں یہاں پر اس طریقے سے رکھ لوں گا اور اتنا بڑا میں اس کو کرنے والا ہو اب اس کا فاؤنٹ چینج کرنے کے لئے سیمپل یہاں پر اے والا ایک افشن ہوتا ہے اس پر کلک کریں گے تھوڑا اس کو رول کریں گے تو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا ایک اے بی فاؤنٹ کے نام سے اس پر ہم کلک کر دیں گے اور یہاں پر بہت سارے فاؤنٹ اب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیکن آپ کو می فاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر یہ فاؤنٹ ایڈ کر دینا ہے کس طریقے سے ایڈ کرتے ہیں اس پر پوری ویڈیو ہے ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اسے دیکھ کر آپ بہت آسانی کے ساتھ سیکھ پائیں گے تو یہاں پر یہ اس طریقے سے میں نے رکھ لیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر اس میں کچھ اور بھی ڈالنا ہوگا اس کے لئے یہاں پر جو پلک سے اس پر کلک کر دینا ہوگا ٹیکس پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہ جو نیو ٹیکس ہے اس پر دو مرتبہ پھر سے کلک کریں گے اور یہاں پر آپ ڈال لیں گے اس میں آر آر ڈالنے کے بعد اس کا فاؤنٹ میں تھوڑا سا بڑا کروں گا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے اس کا تھوڑا سائز میں بڑا کر لیتا ہوں اب اس کا فاؤنٹ چینج کرنے کے لئے یہاں پر جو اے ہے اس پر ہی کلک رہنے دینا ہی وہی جو سمپل ہم نے پہلے دو رہا تھا وہی ہمیں پھر سے اسٹیپ بی اسٹیپ کرنا ہوگا یہاں پر یہ فاؤنٹ ایڈ کر دینا ہوگا اسی طریقے سے چلیے اس میں میں ایڈ کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں نے یہ فونٹ اس طریقے سے لگا دیا ہے اس کا میں یہاں پر فونٹ بڑھا کر کے اس کو یہاں پر لگا لیتا ہوں اس طریقے سے یہ یہاں پر سیٹ ہو چکا ہے آپ اس کو روٹیڈ بھی کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے جہاں آپ چاہے وہاں پر ایرجسٹ اس کو کر پائیں گے اس کے بعد اب اس کی ایک ڈبلیگیٹ کوپی کریں گے یہاں پر جو پیل سین کا ہی کرنے اس پر کلک کریں گے ڈبل لیئر پر کلک کر دیں گے تو یہ ڈبل ہو جائے گا اب اس طریقے سے یہاں پر اس کو ڈبل کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں سے ایک اور اس کی ایک ڈبلیگیٹ کو بھی بنائیں گے اس پر کلک کر کے پھر سے اس کے بعد یہاں سے اس کا جو وڑ ہے وہ آپ چینج کر دیں گے یہاں پر میں ڈالنے والا ہو اس میں ٹی ٹی ڈالنے کے بعد یہ کچھ اس طریقے سے یہاں پر چینج ہو جائے گا اس کو میں تھوڑا چھوٹا کر دوں گا اس طریقے سے اور یہاں پر اس کو لگا کر کے یہاں پر کلک کر دوں گا اس کے بعد یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک ٹراسپیرنٹ ہے یہ والا اس پر آپ کلک کر دیں گے تو یہ ٹراسپیرنٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر ایک سے والا اپشن ہوتا ہے اس پر آپ کلک کریں گے نیچے کی جو لائن ہے سیو ایس ایمیج اس پر آپ کلک کر دیں گے یہاں پر جو ڈیفولٹ آپ کو دیکھنے کو ملنا ہوگا اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد جو سب سے نیچے کی لائن ہے الٹرا اس پر کلک کریں گے یہاں پر جو بڑے بڑے ایکسروں میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا گرین لائن میں سیوٹو گیلری اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گا اب آپ کو زورت پڑھنے والی ایک ریپس کی جس کا نام ہے پی ایس تی سی اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر کچھ اس طریقے سے کھل کے آئے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا کر دینے کے بعد یہاں پر جو سب سے اوپر ہے فوٹو لائبرری اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ اپنے موبیل کی لائبرری میں پہنچ جاتے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے فولڈر آپ کے سامنے شو ہوتے ہیں ان میں سے آپ نے جہاں پر بھی ڈی پی رکھی ہوگی جس پر آپ ڈیزائن کرنے والے ہیں وہ فولڈر اوپن کرنے کے بعد آپ اس طریقے سے یہاں پر ایڈ کر دیں گے ایڈ ہو جانے کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ لیں گے کہ اس ٹول پر آپ کا کلک ہے اس ٹول پر لا کر کے آپ چھوڑ دیں گے اور جتنے میں ہمارا نام آ سکتا ہے یہاں پر اس طریقے سے ہم اگوٹھے کی مدد سے اتنا پر مارک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر جو ایف ایکس ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے آپ کو ایک بلر والا اپشن دیکھ رہا ہوگا اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں سے جو سائز ہے یہ والا تھوڑا سا بڑھا دیں گے اس طریقے سے جو یہ بلر ہو جائے اور ہمارا فونٹ اچھے طریقے سے چمکے اس کے بعد صحیح کا جو نشان اس پر کلک کر دیں گے اور یہاں سے اس کو ڈی سیلیکٹ کر دیں گے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے ایک ڈی سیلیکٹ کا اپشن دیکھ رہا ہوگا اس پر آپ کلک کر کے اس کو ڈی سیلیکٹ کر دیں گے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد جو یہاں پر پلس کا آئیکن آپ کو نظر آیا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں سے جو سب سے اوپر کی لائنیں فوٹو لیئر اس پر آپ دو مرتبہ کلک کریں گے تو آپ اپنے موبیل کی لیبریری میں پھر سے پہنچ جائیں گے اور یہاں سے آپ نے پکسل لیئر میں جو نام بنایا ہے وہ یہاں پر آپ اس کو بھی ایڈ کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ نام بھی ایڈ ہو چکا ہے اور جیو مارک ہم نے بلر میں لگایا تھا یہاں پر یہ اچھے طریقے سے آ چکا ہے اس کے بعد جو صحیح کا نشان اس پر آپ کلک کر دیں گے اب آپ کیا کرنا ہوگا یہاں پر لیئر پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے جو پلس کا ایکن ہے پھر سے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک ڈبلگیٹ لیئر اس پر آپ دو مرتبہ کلک کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر تین لیئر آپ کے سامنے ہو جائے گی سب سے اوپر کی جو لیئر ہے اس پر کلک کر دینا ہے اور جانا ہے یہاں پر آپ کو جانے کے بعد یہاں پر جو سب سے نیچے آپ کو دیکھنے کو ملے گا سب سے نیچے کی لائن میں یہ والا اپشن اس پر آپ کلک کر دیں گے تو یہ بالکل بلائک ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو پھر سے یہاں پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملے ایک ڈبل لیئر اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں سے جو اس کا بلینڈنگ مون نورمل ہے اس پر کلک کریں گے یہاں سے اس کو آپ کر دیں گے اس کرین اس کرین ہو جانے کے بعد جو دوسری لیئر ہمارے پاس میں ہے اس پر کلک کر دینا ہے اور جانا ہے آپ کو ایف اکس میں جانے کے بعد یہاں پر اب آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ایک ڈروپ شوڈو اس پر آپ کلک کر دیں گے تو یہاں پر جو اس کی انگل ہے آپ اس طرح سے کر دیں گے ون تھٹی کیا اس پاس بلہر آپ اس کا 5 کر دیں گے ڈشٹینٹ سے بھی آپ اس کی 5 ہی کریں گے صحیح کا جو نشان اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے پھر سے یہاں پر جو لیئر ہے اس پر کلک کر دیں گے اور یہاں سے جو ڈبل لیئر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں سے جو اس کا بلینڈگ موڈ نورمل ہے اس پر کلک کر کے یہ آپ کو کر دینا ہے یہاں سے ملٹی پلے ہو جانے کے بعد جو تیسری لیئر ہمارے پاس میں ہے اس پر کلک کر دینا ہے اور جانا ہے آپ کو پھر سے یہی پر ایف اکس میں ایف اکس میں جانے کے بعد یہاں پر اب آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ایک بیول والا اپشن اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں سے پہلے جو کلر ہے اس کو آپ بلیک کر دیں گے اور بلر آپ اس کا تھوڑا سا بڑھا دیں گے اس طریقے سے ڈسٹینس بھی آپ اس کی تھوڑی سی بڑھا دیں گے اکیس رکھ لگتے ہیں بلر اٹھارہ ہے اور ڈسٹینس اس کی اٹھ اکیس ہے صحیح کا جو نشان اس پر کلک کر دیں گے اس میں آپ بلر جو بیول ہے اس میں تین چار مرتبہ آپ لگا دیں گے اچھے طریقے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ تین چار مرتبہ میں نے لگا دیا ہے اس میں اب آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر پھر سے کلک کر دینا ہے اور یہاں سے جو ڈبل لیئر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے جو اس کا بلینڈنگ موڈ نورمل ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے آپ کو یہ کر دینا ہوگا لائٹنگ یہ لائٹنگ ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا جو سب سے اوپر کی فشٹ لیئر ہمارے پاس میں ہے اس پر کلک کر دینا ہے اور جانا ہے آپ کو پھر سے ایف اکس میں ہی یہاں پر جانے کے بعد اب آپ کو یہاں پر ایک پیچ کی لائن میں گلو آل اوپشن دیکھنے کو میں لاؤ گا اس پر آپ کلک کر دیں گے کلر جوہی آپ وائٹ رکھیں گے اور بلر آپ اس کا رکھیں گے زیرو پوائنٹ سکس اس کے بعد جو صحیح کا نشانہ اس پر آپ کلک کر دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ ہمارا فاؤنٹ بن کے گلاس فاؤنٹ بن کے تیار ہو چکا ہے اب آپ کو پھر سے یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد آپ کو گیر کرنا ہوگا یہاں پر جب بیچ کی لیئر ہے اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پر اس والے اپشن پر اس کے بعد یہاں سے جو میجک ٹول ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں سے جو دل ہمارے پاس میں ہے ہم تھوڑا سا جوم کریں گے اور ان کو اس طریقے سے یہاں پر پھر سے آپ کو کلک کر دینا ہے ٹچ کر کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلیکٹ ہو چکا ہے یہ سیلیکٹ اس نے کر لیا ہے آپ کو پھر سے یہاں پر کلک کر کے یہ والا ٹول جو بروش ٹول ہے یہ لے لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کلر دیکھنے کو ملیں گے کلر آپ اپنی مرزی سے کوئی بھی لے سکتے اس نے یہ کلر ڈال دیا ہے اب آپ کیا کریں گے یہاں پر پہلے اس کو جو سیلیکٹ ہے اس کو یہاں سے ڈی سیلیکٹ کریں گے یہ والا جو افشن ہے ڈی سیلیکٹ اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ڈی سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد پھر سے یہاں پر کلک کر کے اسی والے ٹول پر اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس میں بھی یہاں پر پھر سے کلک کر کے یہاں سے بروش ٹول لے کر کے اس میں کوئی بھی اپنی مرضی سے اس میں کلر ڈال دینا ہے اس طریقے سے یہ کلر دو ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر پھر سے کلک کر دینا ہے اور یہاں سے اس کو پھر سے ڈی سیلیکٹ کر دینا ہے پھر ڈی سیلیکٹ ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ جو بیچ میں دل ہے ان کو بھی اسی طریقے سے کرنا ہے پھر یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں سے میجک ٹول لے لینا ہے اور یہاں پر کلک کر دینا ہے اس طریقے سے پھر سے آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے اور یہ بروش ٹول لے کر کے اس میں آپ اپنی مرسی سے جو بھی چاہے وہ کلر اس میں ڈال سکتے ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد کلر ڈالنے کے بعد یہاں سے آپ کو ڈی سیلیکٹ ضرور کرنا ہے تو یہ ڈی سیلیکٹ ہو چکا ہے پھر سے یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ماجیک ٹول لے لیتے ہیں بیچ میں کلک کرتے ہیں سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو پھر سے یہاں پر کلک کر کے بروش ٹول لے کر کے اس میں اپنے مرسی سے کوئی بھی کلر ڈال کر کے اس طریقے سے یہاں پر جا کر کے اس والے اپشن پر ڈی سیلیکٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے چلیے میں ان کو بھی کر لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کلر تو کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس میں ہو چکے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر ان کو بھی سیلیکٹ کر لینا ہوگا یہاں پر جو ورڈ ہمارے پاس میں بچے ہیں یہ والے یہ ورڈ جو ہمارے پاس میں بچے ہیں گلاس فونٹ والے ان کو بھی سیلیکٹ کرنا ہوگا اسی طریقے سے یہاں پر کلک کر گے ان کو یہاں سے سبھی کو ایک بار میں ہی سیلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا پہلے یہاں پر اس پر ایک مرتبہ کلک کر دے گے موڈ کا اپشن آ جائے گا اس کے بعد ان کو سبھی کو سیلیکٹ کر لیں گے یہ سبھی کے سبھی سیلیکٹ ہو چکے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور نیچے کی جو لیئر ہے ہمارے پاس میں اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا یہاں پر اینڈ والے اپشن میں جانے کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں پر فیل اینڈ اشٹر ہوگے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں سے جو کلر ہے وہ آپ کوئی بھی رکھ سکتے اس سے پہلے آپ کو ٹائپ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو گیا کرنا ہے جو نویس والا اوپشن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد جو کلر تھا اس پر کلک کر کے یہاں سے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر لے لیں گے جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ کلر ہو چکا ہے اب آپ کہہ کریں گے آپ کو پھر سے یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اور جو سب سے نیچے کی لیئر ہے اس پر ہی کلک رہنے دینا ہے یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں سے جو اس کا بلانڈنگ موڈ نورمل تھا اس پر کلک کر کے یہ آپ کو یہاں پر نورمل کر کے دیکھ لینا ہے تو نورمل کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ ہمارا فاؤنٹ چھمکنا شروع ہوا ہے یہ ہمارا فاؤنٹ بالکل تیار ہے جو میں نے آپ کو تھمنیل میں دکھایا تھا اسی طریقے سے آپ کو دن والے اوپشن پر کلک کر دینا ہوگا سیوال آپشن پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا یہ بیک آ جائے گا بیک آ جانے کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا جب بیچ کی لائنے سیووٹو کے لیس پر کلک کر دینا ہوگا ایک بار فوٹو پر کلک کریں گے اوکے آپ اس کو جیسے ہی کریں گے یہ آپ کی گیلری میں سیوو ہو جائے گا تو دوستو بس اتنا ہی تاج کی ویڈیو میں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھے لے گئے ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں تو چلی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں